اسلام علیکم فرینڈز کیا میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج ہم بنا رہے ہیں بیو کوفتہ رائز جو کہ بہت ہی زودس بنتے ہیں اور بہت ہی لا جواب ٹیسٹ ہے ان کافتاری میں سہری میں یا عید کے دن آپ کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں بنانے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی لا جواب ذائقہ ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے پانچ سو گرام کیمہ لیا ہے یہ مشین کا کیمہ میں نے مشین سے دو بار گزارا تھا اگر آپ کے پاس چوپر ہو تو آپ اس سے کیمہ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک پیاز کا پیسٹ لے لیا ہے اور ایک ابلہ ہوا علو لے لیا ہے ہم نے اور اس کے بعد ہم نے دو ٹیو سپون کے قریب دھنیے کے پتے ہیں ان کو باریک چوپ کر لیا ہے وہ ڈال دی ہیں اور دو ٹی سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ ڈال دیں گے اس میں اور جب بھی آپ بیف استعمال کریں تو لہسن ادرک کا استعمال تھوڑا زیادہ کیا کریں اور اس کے ساتھ ہم نے ایک انڈہ اس میں ڈال دیا اور آپ نے ریسپی کو پورا دیکھنا ہے تاکہ سٹیپ با سٹیپ آپ بنا سکیں اور یہ ہمارے پاس بریڈ کرمز ہیں ان کو ہم نے مکسی میں ایک بار پیس لیا تھا تین ٹیبل سپون ہے اور یہ ہے ہمارے پاس بیکنگ سوڈا ون تھرڈ ٹی سپون ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہم نمک نمک آپ اس بے ذائقہ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہارٹ سپائسز جو ہیں وہ ڈال دی ہیں تھوڑے سے اور یہ کالی میرچ آ گئی ون تھرڈ ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں دھنیا پورڈر ڈال دیا ایک چائے کا چمچ اور کشمیری ریڈ چیلی ہے کشمیری لال میرچ میرے پاس ہے اگر آپ پاس نارمل ہو تو آپ ایک چائے کا چمچ ڈالیں میں نے یہاں پر دو چائے کے چمچ استعمال کی ہیں اور یہ ہمارے پاس آگے ہے بیسن بھونے ہوئے چنوں کا یہ ہم چار ٹیبل سپون استعمال کریں گے پہلے میں نے دو ٹیبل سپون ڈالیں اس کو مکس کریں گے اگر یہ تھوڑا سا نرم ہوا بیٹر تو پھر ہم اس کو تھک کرنے کے لئے دو ٹی سپون اور ڈالیں گے چار ٹی سپون ہم نے ٹوٹل ڈالنے اس میں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کرنا ہے تین سے چار منٹ آپ کو لگ جائیں گے مکس کرنے میں آگے ساری چیزیں ایولی مکس ہو جائیں اس میں پروپر اور یہ ہم نے دو ٹی سپون اور بھونے ہوئے بیسن کے ڈال دی ہیں بھونے ہوئے بیسن جو ہے وہ گھر میں ضرور رکھا کریں ہمارے کام آتا رہتا ہے اکثر ریسپیز میں اور اس کو ہم نے تھو� پر 4 minutes تک اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کو ہم نے کر لینا ہے گریز اوائل لگا لینا ہے تھوڑا سا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے ڈالنے کے بعد اس کو اس طرح سے ٹکیاں بنا لنی ہے ان کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے이에نیا 기억ائیں اور ان کو سایڈ میں رکھتے جائیں اور دوسرے برتن میں ہم نے لے لیا ہے اس وقت پانی پانی کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے تین لٹر کے قریب پانی ہے اور اس میں ہم نے دو سے تین چائے کے چمچ جو ہیں وہ نمک ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایک چمچ حلدی پاورڈر ڈالنا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ڈال دینا ہے فوڈ کلر کے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا سرکا ڈالنے ہے دو ٹی سپون یا دو ٹیبل سپون کے قریب ڈالنے آپ اس سے کیا ہوتا ہے چاول ہمارے نا جڑتے نہیں ہیں آپس میں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ میری سبھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور یہاں پر میں نے دو کپ چاول لیا ان کو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھی گو دیا تھا یہ باسمتی سلہ رائز ہیں اور ان کو ہم نے یہاں پر پانی میں ڈال دیا ہے اور اس کو بویل کرنا ہے ہم نے اور ان کو ہم نے ایٹی پرسنٹ تک بویل کر لینا ہے جب ایٹی پرسنٹ بویل ہو جائے تو ہم نے ان کو سٹین کر لینا ہے پانی کے اندر بلکل نہیں ان کو چھوڑنا اگر پانی کے اندر چھوڑ دیں تو بہت زیادہ اوورکک ہو جائیں گے اس سے پھر ہمارے چاول گینا بلکل ایسے بن جائیں گے جیسے پپا ہوتا ہے کھچڑی تو وہ کام آپ نے بلکل نہیں کرنا اور یہاں پر ہم نے سٹین کر لیا اور یہ دیکھیں پانی کے اندر بھی نہیں رہنے دینے ورنہ ہیٹ سے یہ اوورکک ہو جائیں گے ان کو نکال کر سائیڈ میں رکھ لینا ہے اور اگر ہو سکے تو ان کو اوپر ہلکا سا تھنڈا پانی گرا دیں اس سے کیا ہے کہ یہ بلکل ایک سٹیپ ان کا منٹین ہو جائے گا یہاں پر ہم نے تین ٹیبل سپون آئل لیا اس میں ایک چھوٹا پیاز ہے وہ کٹ کر ڈال دیا ہے اس کو دو سے تین منٹ فرائی کر لینا ہے ہم نے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑے سے مسالے ہیں کھڑے وہ ڈال لیں جس میں ہمارے پاس تیز پتہ لانگ سونف ہے دالچی نکالی مچ بڑی الائچی اور ان کو ڈال دیا ہم نے تھوڑا سا ان کو فرائی کر لینا ہے تیس سے چالی سیکنڈ اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے حلدی پاورڈر یہ چاول بہت ہی مزدار بنتے ہیں آپ نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنے ہے اگر آپ ٹرائی کریں گے تو آپ ہمیشہ یہی کھانا پسند کریں گے اور ساتھ ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے ون تھرڈ ٹی سپون اور اس کو ہم ایک تھوڑا سا ہلالیں گے تاکہ حلدی جو ہے وہ تھوڑی سی بھون جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی ہم نے یہاں پر ایک سو پچاس ایمیل لینا ہے ہاف کپ آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی لینا ہے ہم نے اور اس کو ڈال دینا ہے اس میں اور پانی ایسا ایسا ڈالیں گے کیونکہ ایک دم سے ڈالیں گے تو گھی گرم ہے اور وہ آپ کے اوپر آئے گا تو پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے ایسی ایک منٹ کے لیے اور ایک منٹ بھوننے کے بعد ہم نے جو چاول گویل کیے تھے وہ اس میں ڈال دینے ہیں اور چاول ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو لگانا ہے دم اور اگر آپ کے پاس کچن ٹاول ہے تو وہ لگا دیں اوپر اور کچن ٹاول نہیں ہے تو فائل پیپر سب سے بیسٹ ہے اور یہ دیکھیں اوپر جگہ جو ہے نا وہ دو سے تین انچ اوپر جگہ بچی ہوئی جب بھی چاول پکائیں اوپر جگہ ہونی چاہیے تاکہ ویکیوم بنیں اور چاول جہاں اچھے سے نرم ہو جائیں اس کو اب ہم نے کور کر دینا ہے اور پچیس منٹ کے لیے دم لگانا ہے دم جب بھی لگائیں نیچے توا رکھیں اس کو دو منٹ فول ہیٹ پر گرم کر لیں اس کے بعد چاولوں کی پتیلی جو ہے اس کو اوپر رکھ دیں اور یہ پچیس منٹ کے بعد ہم نے دس منٹ اس کو سائیڈ میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارے چاول کتنے کھلے کھلے ہیں بلکل زبردست اور نیچے تک یہ دیکھیں سبھی چاول ہمارے بہت زبردست قسم کے ریڈی ہو گئے ہیں تو ان کو نکال لیں گے ایک ٹرے میں اور چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف اور میں پھر سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا شہر کا نام ضرور بتائیے کہ آپ کون سے شہر سے تعلق رکھتے ہیں کون سا شہر ہے آپ کا اور اب ہم نے ایک پین لینا ہے پین میں ایک ٹیبل سپون کے قریب آئل لینا ہے زیادہ آئل نہیں لینا کیونکہ جو ہماری کوفتیں ہیں انہوں نے بھی تھوڑا بہت آئل ریلیز کرنا ہے اس میں تھوڑی سی فیٹ ہے تو جو ٹکیاں ہم نے بنائی تھی وہ اس میں رکھتے جائیں گے اور میڈیم ہیٹ ہے درمیانی آج ہے اس پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور فرائی اتنا کرنا ہے کہ ان کو لائٹ گولڈن سا کلر آجائے ہیٹ تیز نہیں کرنے اس سے کیا ہوگا جل جائیں گے اور اندر سے کچھی رہ جائیں گے اور تین سے چار منٹ کے بعد اس کو ہم نے اس طرح سے پلڑ لینا ہے بڑے آرام سے پلڑیے گا اوپر والی سائٹ تھنڈی ہے آپ اس طرح سے اپنے ہاتھ کی مدد لے سکتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح سے اس کو لائٹ سا گولڈن کر لینا ہے جیسی لائٹ گولڈن ہو جائیں تو ان کو نکالتے جائیں سائٹ میں اور اسی طرح سے ہم نے ساری ٹکیاں جو ہمارے پاس جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری فرائی کر لینی ہے اور یہ چاول اگر آپ نے ایک بار کھا لی ہے تو آپ بار بار کھائیں گے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چاول بار بار کھائیں گے اور یہ ساری ٹکیاں ہم نے اسی طرح سے فرائی کر لینی ہے جتنی ہم نے بنائی ہیں اور ان کو آپ افتاری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہیں اور روٹی نان کسی چیز کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور یہ ٹکیاں ہماری ہوگی ہیں ریڈی اب ہم نے کیا کرنا ہے چاولوں کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دینا ہے یہ فائنل لک آپ نے دیکھ کے جانا ہے اس طرح سے چاولوں کے اوپر لگائیں اور دستر خان کی شان بڑھائیں دستر خان کے اوپر کھانا جتنا زیادہ خوبصورت طریقے سے رکھا ہوگا اتنا ہی زیادہ مزدار لگے گا تو چلیں یہ ریسپی آپ ٹرائی کریں اور اس کا فائنل لک آپ نے دیکھ کے جانا ہے دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی